اب یہ عبارت پیش کرنے سے چھے مہینے سے ہم رکے ہوئے تھے کہ خموش رہو ایسی نوبت نہ آنے دو کہ ان واقعات کو برس ریام بیان کیا جائے ہمارے سامنے سارا کچھ تھا اتنا چیلنج کرنے کے باوجود بھی ان نلائکوں کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی تو آج ہمیں یہ دکھانے کی نوبت آئی ہے اب کریں دفاع حضورت آئیدار گولڑا کا یہ جو پیر صاحب نے نظریہ بیان کیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا صدور ہوا وقوع کا ذکر کیا پیر صاحب نے امکان نہیں ذکر کیا یہ باتیں حضورت آئیدار گولڑا لکھا گئے ہیں جاؤ ان کی قبر پر وہاں جا کر التجائیں کرو کہ یہ کیوں لکھا میں یہاں سے خطا تلاش کرو یہاں سے خطا تلاش کرو چاہید اس سے بڑھ کر شکاوت کا منظر تاریخ عالم میں کسی نے نہ دیکھا ہو کس کے ذم میں یہ نلائک شکاوت لگا رہا ہے شرم نہیں آتی جو قولِ بے نور لوگوں کے سامنے رکھے انبیاء کی بے عدبی کو عام کرے وہ نور سے دور ہے اب میں کیا کہوں کہ تائیدار گولڑا نے انبیاء کی بے عدبی کو عام کیا کہاں گیا وہ برکات چشتی چلاتا پھرتا تھا کہ حضورت تائیدار گولڑا نے عدب سکھایا اور یہ نلائک کہتا ہے کہ بے عدبی عام ہوئی جس کو مبغوض سمجھ کر ناپسندیدہ سمجھ کر سب نے چھوڑ دیا تم نے بڑی خوشی سے اپنے دامن میں ڈالا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ انعام تقسیم کیا حضرت ہم نے خوشی سے اپنے دامن میں نہیں ڈالا بلکہ یہ حضورت تائیدار گولڑا نے اپنے ملفوضات میں اس کو ڈالا اور تم بھونکتے ہو کیشک سے خالی نور سے خالی اکر سے خالی شرم نہیں آتی کہ یہ باتیں کس کو کر رہے ہو شمس الحدایفی اس باطل مسیح اس کے عبارات بھی باقی ہیں سیفِ چشتیائی پر کلام بھی باقی ہے ان نہ ہنجاروں کے لئے اتنی پیغام ہے کاش کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راد سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا ہم نے گولڑا شریف سے منصوب چاند ناہل لوگوں کو ان کی ناہلی کی وجہ سے چیلنج کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ لفظ گستاخی ہیں ان ان عبارات سے گستاخیاں بن جاتی ہیں ہم نے ان کو برپور چیلنج دیا تھا کہ آپ یہ باتیں نہ کریں ہماری جن کے ساتھ جنگ ہے رافظیت تفضیلیت کے علم برداروں سے ہم خود ہی ان کو سنبال لیں گے آپ لوگ درمیان میں نہ آئیں حضورت آئیدارِ گولڑا نے کیا کیا لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ بیان کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی مناسب ہے کہ وہ سب کچھ برسر عام بیان کیا جائے اسی لیے ہم نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ آپ پھر خود ہی وضاحت کریں کہ پیر صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے چونکہ اولین حق انہی کا بنتا ہے کہ وہ ہی بیان کریں جنہوں نے حضورت آئیدارِ گولڑا کے نام سے شہرت پائی اور آپ کی فکر کے نمائندہ اور ترجمان بنے بیٹھے ہیں لیکن افسوس کہ پورا ہفتہ گزرنے کے بعد بڑے ڈرے سہمے لہجے سے انہوں نے کچھ بیان کیا اول تو جب جمعہ کا سورج غروب ہو رہا تھا تو اس وقت ہمیں بڑا انتظار تھا کہ کوئی جواب آئے تو سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے صداقت شاہ کے بیان سے ایک پرومو تیار کر کے جاری کر دیا کہ ان قریب ہفتے کو شام سات بجے پورا بیان اپلوڈ کر دیے جائے گا ہم نے ہفتے کی شام سات بجے نظریں ٹکا لیں کہ کب اپلوڈ ہوتا ہے بشارے پتن کیوں اتنے سہمی ہوئے تھے کہ ہفتے کے ساری رات گزر گئی اور اتوار کی صبح جا کر ان کا بیان اپلوڈ ہوا کئی دفعہ سوچتے رہے کہ اپلوڈ کریں یا نہ کریں پتا تھا کہ جان بہت سخت شکنجے میں آنی ہے کاش کہ اپنی تدبیر پر مزید غروف فکر کرتے اور حقائق کے آگے سر تسلیم خم کرتے تو بڑا اچھا ہو جاتا خیر ان کی مرضی انہوں نے میدان لگانا ہی پسند کیا تو اب جوابی طور پر ہمیں حضور تائیدار گولڑا کی عبارات دکھانے میں کچھ باق نہیں ہے یہاں میں ایک دفعہ پھر واضح کرتا چلوں کہ یہ جو عبارات ہم پیش کرنے لگے ہیں ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے دس سوالوں پر مشتمل سوال نامہ جاری کیا تھا ان سارے دشمنوں کے لیے اس وقت بھی ہم نے صرف ایک عبارت کا حوالہ پیش کیا تھا اور لہراتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی ملفوظات محریہ ابھی شمس الحدایہ کی عبارات باقی ہیں آپ لوگ خموش ہو جائیں آپ اپنا کام کریں ہم ان عبارات کو پیش کیے بغیر ہی اپنے مسلک اور نظریہ کا دفاع کریں گے ایک عرصہ تک شاید ان کو کچھ ادراک ہوا یہ خموش بھی رہے لیکن پتہ نہیں کون سی گیدر سنگی جناب عرفان شاہ نے ان کو سنگائی اور دوبارہ ان کو میدان میں لانے میں کامیاب ہو گئے وہ تو چاہتے ہیں کہ انہیں ایسے چمچے مل جائیں جو بدنامی اپنے سر حاصل کریں خیر ہم نے ان کو دوبارہ سمجھایا تھا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں حضور تائیدار گلڑا نے بڑا کچھ لکھا ہوا ہے آپ نے تو حضرت شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اپنے خواب کو سمجھنے میں غلطی واقع ہو گئی اور غلطی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو یہاں پر یقیناً خطا اشتہادی کے معنی میں ہی متعین ہے کہ غلطی سے مراد وہ عام غلطی نہیں ہے بلکہ خطا اشتہادی والی غلطی ہے ہمارا نظریہ اور اعتقاد یہی ہے جبکہ یہ جو نسبت کی گئی یہ صراحتاً قرآن کی نس کے ہی خلاف ہے قد صدقت رؤیہ کے بالکل مخالف ہے لیکن اس کے باوجود حضور تائیدار گلڑا نے حضور شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اشتہادی غلطی واقع ہو سکتی ہے لیکن انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کو غلطی پر قرار نہیں رہتا اشتہادی غلطی ان کی باقی نہیں رہتی ان کو جلد ہی اس سے رجوع کرا دیا جاتا ہے وحی کے ذریعے ان کی توجہ دلا دی جاتی ہے یہ ایک نظریہ ہے اہل سنت کا اور ہمارے مسلمات کا جو حضور تائیدار گلڑا نے بیان کیا اب ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ بیان کر کے بھی ہم سمجھاتے رہے کہ خموش رہو بس کر دو اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ بات کر لیں ہم آپ کو بالمشافہ یہ چیزیں دکھا دیں آپس میں یہ چیزیں تیہ ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان باتوں کو اونیر کر کے اور کھلے محول میں بیان کی جائیں یہ آپس میں ہم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اس پر بھی انہوں نے ذرا کان نہیں دھرا اور میدان لگانا ہی پسند کیا اور برپور انداز سے وہ میدان میں آئے کہ ہم بتاتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے نظریہ کیا ہے اور بتاتے بتاتے پتہ ہی نہیں چلا ان کو کہ حضور تائیدار گولڑا کی فکر کی دچیاں اڑا دیں اور جتنی بزاری زبان استعمال کی جتنی گالیاں دیں وہ ساری انہوں نے تائیدار گولڑا کو دیں یہ بھی میں ثابت کروں تو سارا کچھ اور نہ اہل اس حد تک ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ تم وارث بنے پھرتے ہو تمہاری ذمہ داری ہے کہ حضور تائیدار گولڑا کی کتب سے دکھاؤ غلطی کہاں استعمال ہوا خطہ متلق کہاں استعمال ہوا لغزش کہاں استعمال ہوا اور بقاعدہ نام لے کر ان کو کہا تھا کہ ملفو ذات محریہ شمس الحدایہ یہ باقی ہے آپ توجہ کریں ہمارا تو خیال تھا کہ تائیدار گولڑا کی کتب کا نام لیا ہے تو شاید یہ کتابیں پڑھ کر ہی بات کو سمجھ لیں اور یہیں پر بات ختم ہو جائے ان کو نظریہ سمجھ لگ جائے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پڑھنا بھی گوارا نہ کیا اور ایسا بھی نہیں ہے ان کو ادراک نہ ہوا بلکہ وہ برکات نے کلپ چلا کر کہا کہ ہاں آپ کہتے ہیں شمس الحدایہ ملفو ذات محریہ بیان کریں گے تو یہ چیزیں بھی ان کے سامنے تھیں لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے تو آج یہ تھوڑی اسی تمہید کے بعد میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم بیان کرنے لگے ہیں ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ یہ اس چیزیں بر سریعام بیان ہوں لیکن اس کے ساری ذمہ داری انہ اہلوں کے اوپر ہے جنہوں نے میدان لگایا ہوا ہے اور کل آنے والی نسلوں کے سامنے حضور تائدار گولڑا کو گستاخ بنا کر پیش کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں آج یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں چند سالوں بعد ہی چند سالوں بعد کے آج ہی لوگوں نے پچھلے کلیپ میں ہم نے بیان کیا کہ لوگوں نے حضور تائدار گولڑا کو بھی گستاخ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کی سریع نصوص کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ ان سب نہ اہلوں کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے تو اب آتی ہیں اصل موضوع کی طرف جناب صداقت شاہ نے بڑا زور لگا کر جس کو ثابت کیا کہ انبیاء کرام اجتہاد میں بھی خطا سے معصوم ہوتے ہیں ناظرین ایک ہے کہ عوامی محول بنا کر جذبات میں آ کر لوگوں کو ایک ایموشنل بلیک میل کرنا وہ ایک الگ چیز ہے اور ایک ہے کہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کا دفاع کرنا آج جتنا بھی یہ طبقہ ہے یہ عوامی محول کے لحاظ سے تو لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر کیا حکم لگے گا اس پر ان کے زبانے گھنگ ہو جاتی ہیں ان کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی اور میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ یہ کتابیں پڑھ کر آؤ اور افسوس کہ اس کو پھر بھی نہیں بتا چلا کہ کتابوں میں کس مقام پر کیا بیان ہوا ہے اس قدر یہ ناہل لوگ ہیں پھر کہہ دیا کہ وہ مکتوبات کا وہ مکتوب نمبر پڑھیں بھئی ہم نے تو پڑھ کے سنا دیا اس میں جو نفس مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا تمہارے میں ہمت ہے تو اس کی نفی کر کے دکھاؤ کہ پیر صاحب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کوئی اسی نسبت نہیں کی اگر ہمت ہے تو نفی کرو اور کہو کہ پیر صاحب نے اگر کی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی گستاخی ہو گئی لیکن بات گول مول کر جاتے ہیں اسی طرح وہ برکات وہ لغزش والے موضوع کو گول مول کر گیا کہتا ہے یہ تحمت ہے اب اگر تحمت تھی تو تحمت لگانے والے حضور تائیداریں گولڑا تھے شرم نہیں آتی کہ پیر صاحب نے جو کچھ لکھا تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ تحمت ہے وہ کلپ میں تفصیل موجود ہے ہم نے دیا سارا کچھ سو مکتبات میں جو کچھ بیان ہوا اس کی وضاحت کے بعد اب چند اگلی عبارات بھی جناب کے سامنے ہیں ہمت ہے تو اس کا جواب دینا ہے یہ میرے ہاتھ میں ملفوزات محریہ موجود ہیں حضور تائیداریں گولڑا کے ملفوزات اور یقینا ہمارا اعتقاد ہے کہ آپ کے ملفوزات میں اللہ رب العزیز نے خاص خیر و برکت رکھی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کسی عبارت کے اوپر گستاخی بیعت بھی اور اسی طرح کفر تک کا فتوہ صادر کیا جائے ایسا ہرگز نہیں ہے ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کی کوئی عبارت منصب نبوت کے ہی منافی ہے جس کو یہ صداقت شاہ بیان کرتا رہا کہ ایسا اعتقاد رکھنا منصب نبوت کے خلاف ہے برحال یہ ملفوزات محریہ میں حضور تائیداریں گولڑا نے ملفوز نمبر 51 کے اندر تکلم بالخواتر کی وضاحت کی کہ اولیاء کرام جو خواتر کے ساتھ کلام کر لیتے ہیں اگلے بندے کے ارادے کو جان لیتے ہیں دلوں کے راز جان لیتے ہیں کشف کی کچھ بحث فرمائی اس کے بعد پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ولی کشف میں جو کچھ دیکھے وہ بلکل ایسے ہی ہوتا ہے خارج میں فرمایا کبھی کبھی ولی کے کشف میں خطا بھی واقعہ ہو جاتی ہے یہ پیر صاحب کا نظریہ تھا کہ اگر کوئی ولی اس طرح کلام کرے اور خارج میں اس طرح نہ ہو تو اس کو ولی کی شان میں نقص نہ سمجھا جائے ممکن ہے کہ ولی نے جو کچھ دیکھا تھا وہ برحق تھا لیکن اس کی تعبیر میں خطا واقعہ ہو گئی تو یہ آپ نے اہلِ تصوف اور روحانیت کا ایک نظریہ پیش کیا کہ اس کو لے کر کوئی اہلِ تصوف پر اعتراض نہ کرے یہ بیان کرتے کرتے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں غرضے کے در نفسِ کشفِ وے خطا نہ بھی باشد کہ کشف کے اندر کوئی خطا نہیں ہوتی ولی یہ اپنے کشف سے دیکھ لیتے ہیں اس میں خطا واقعہ نہیں ہوتی پھر خطا کہاں سے آتی ہے فرماتے ہیں بلکہ در تعبیر بلکہ یہ خطا جو ہوتی ہے وہ تعبیر کے اندر ہوتی ہے وَخَطَا فِي تَّعْبِيرَ اَزْ أَوْلِيَا بلکہ نیس اَزْ أَنْبِيَا وَاقِ شُدَا اب یہ عبارت پیش کرنے سے چھے مہینے سے ہم رکے ہوئے تھے کہ خموش رہو ایسی نوبت نہ آنے دو کہ ان واقعات کو برس ریام بیان کیا جائے لیکن آج ابھی میں بیان کروں گا کہ اس نے کتنی گالیاں دیں کس قدر بزاری زبان استعمال کی ان لوگوں کے لیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ پیر میرے علی شاہ صاحب رکھتے ہیں آگے اس نلائق کو بھی پتا ہی نہیں تھا آپ فرما رہے ہیں یہ ترجمہ بھی ساتھ شائع ہے اسی کو میں پڑھ دیتا ہوں مزید ان کی آسانی کے لیے پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خطا فِي تَّعْبِيَرْ اَوْلِيَا بلکہ انبیاء سے بھی واقع ہوئی ہے کہ کشف کی تعبیر میں خطا ہو جانا اب آپ اپنے اولیاء اکرام کے دفاع کر رہے تھے اب یہ بھی حیران کو عمر ہے کہ پیر صاحب دفاع کر رہے ہیں اہلِ تصوف کا روحانیوں کا جن کے کشف میں کبھی خطا واقع ہو گئی دفاع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ خطا فِي تَّعْبِيَرْ تَعْبِيَرْ میں خطا واقع ہو جانا یہ تو انبیاء سے بھی ہو گیا اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اب یہ مطلقی خطا ہے آگے میں ہی وضاحت کروں گا کہ اس خطا سے کیا مراد ہے الفاظ میں کہیں نہیں دکھا سکتے کہ اشتہادی کی قید ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں تو سرے سے نفی ہی کرتے جا رہے ہیں تو پیر صاحب کیا فرما گئے کہ تابیر میں خطا اولیاء کیا انبیاء سے واقع ہوئی آپ نے پہلے تو یہ فرمایا انبیاء صرف کسی نبی کی بات نہیں کی بلکہ گروہ انبیاء کے بات کی اور آگے پھر دیکھیں کہ مثال کون سی پیش کر دی پیر محر علی شاہ صاحب حضور طائدار گولڑا نے فرماتے ہیں چنانچہ سالِ حدیبیہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رؤیہ میں دیکھا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے بنابرین مدینہ طیبہ سے اسی قصد سے روانہ ہوئے لیکن جب حدیبیہ میں پہنچے تو کفارِ مکہ مانے ہوئے آخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ علیہ الصلاة والسلام آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مکہ میں داخلہ تو آپ کو بطری کے رویہ معلوم تھا پس تخلف کیسے یعنی آپ کا تو خواب تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ کہ ایک خواب تھا اور قرآن میں بھی آ چکا تھا کہ مسجدِ حرام میں داخل ہو جائیں گے اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں اور صحاب کو لے کر تشریف لے گئے اور خدیبیہ کے مقام پر جا کر پھر واپس آئے اور مکہ شریف میں داخلہ تو نہ ہوا صحابہ اکرام نے بھی پوچھا کہ حضور آپ کو تو معلوم تھا کشف تھا یہ سب کچھ ہونے کے موجود کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کشف کے مطابق خارج میں وہ چیز واقعے میں اظہور پذیر نہ ہو یہ کیسے ہوا تو اس پر پیر میرے علی شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جب یہ پوچھا کہ تخلف کیسے واقع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصود اصلی مکہ میں داخل ہونا ہے خائم سال ہو یا آئندہ سال کہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ مکہ شریف میں داخل ہوں گے اس سال ہوں یا آئندہ سال ہوں اس کی تخصیص نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال تشریف لے گئے اس پر پیر میرے علی شاہ صاحب یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں پس خطا فی التعبیر ہے نہ اصل واقعہ میں تو یہ خطا تعبیر کے اندر ہوئی ہے اصل واقعہ میں کوئی خطا نہیں ہے آگے فرماتے ہیں کہ نبی اور ولی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خطا پر باقی رہنا نبی کے لیے نہیں ہوتا مگر ولی کے لیے یہ ممکن ہے یعنی یہ فرق پیر میرے علی شاہ صاحب نے بیان کیا کہ عقیدے کی کتابوں میں جو کچھ مذہور ہے جس کا یہ صداقت شاہ نے سب کا مزاق اڑا کر سب کو گستاخ قرار دے دیا پیر میرے علی شاہ صاحب بھی اسی نظریہ کے دائی تھے کہ خطا پر باقی رہنا نبی کے لیے نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے کشف میں خطا واقعہ ہوئی اور اسی خطا پر وہ ساری زندگی باقی رہے ایسا نہیں ہے اور ولی کے لیے ممکن ہے کہ اس کے کشف میں جو خطا واقعہ ہوئی ہو تو ساری زندگی وہ خطا باقی رہے اور پیر سار نے جو مثال دی وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہے اب یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے کاش کہ یہ لوگ ہمیں بولنے پر مجبور نہ کرتے چھے مہینے پہلے سے جب ہم چیخ رہے تھے کہ تم دفع ہو جاؤ سائٹ پر ہمارے سامنے سارا کچھ تھا ہمیں پتا تھا کیا کا کچھ لکھا ہوا ہے ہم کہتے تھے یہ سارا کچھ پیش کیے بغیر ہی ہم اپنا دفع کر لیں گے عرفان شاہ سارا زور لگا کر بھی ہمیں نہیں دبا سکتا لیکن آج یہ بار بار بولتے ہیں کہ تائیدارِ گولڑا کے تم گستا ہو حضور تائیدارِ گولڑا نے کچھ نہیں لکھا اتنا چیلنج کرنے کے باوجود بھی ان نلائکوں کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی تو آج ہمیں یہ دکھانے کی نوبت آئی ہے ہمارا اپنا دل نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی معاملے میں خطا کی نسبت کو اس طرح پیش کیا جائے لیکن یہ جو کر رہے ہیں گولڑا شریف سے منصوب اب کریں دفاع حضور تائیدارِ گولڑا کا پیر صاحب کا یہ نظریہ آپ نے سن لیا اب ایک دفعہ اس کی بات کو بھی سنیں اللہ کا نبی اللہ کا رسول اللہ کا پیغمبر اجتحاد میں بھی خطا سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب نے نظریہ بیان کیا کہ انبیاء کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کا صدور ہوا وقوع کا ذکر کیا پیر صاحب نے امکان نہیں ذکر کیا آج تک یہ روتا تھا کہ امکان لکھا ہے پیر صاحب نے وقوع تو لکھی نہیں سکتے تھے پیر صاحب نے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہوا ہے اور ہم تو چیختے تھے کہ کاش ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ سن کر یہ خموش ہو جائیں اور ان کو سمجھ لگ جائے کہ معاملات ہیں کیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو معاملات منصوب ہیں ان کو بیان کرنے کی نوبت نہ آئے لیکن ان نلائقوں نے حد دی کراز کی ہے تو پیر صاحب نے تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اب مسئلہ سمجھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے اس میں کوئی نقص والی بات نہیں ہے کوئی نقص شان نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء بشریہ سے خالی نہیں ہوتے بشری معاملات تقادے وساسہ چلتے ہیں اس میں بھی ظہور شان یہ ہے انبیاء کرام مسلمات اہل سنت کے مطابق خطا اشتہادی سے معصوم نہیں ہوتے لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی خطا اشتہادی واقع ہو بھی جائے اللہ رب العصر فوراں ان کو متعلے فرما دیتا ہے کئی حکمتیں پیش نظر ہوتی ہیں حکمتوں کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العصر اپنے برگزیدہ انبیاء کو خطا اشتہادی پر باقی نہیں رہنے دیتا یہ ان کی شان ہے جو اللہ رب العصر نے ان کو عطا کی ہوئی ہے کہ ان سے اگر ایسا معاملہ ہو جائے اللہ رب العصر متعلے فرما دیتا ہے اور وہ خطا پر قرار سے پاک ہیں خطا میں وقوع سے پاک نہیں ہیں لیکن خطا میں قرار سے وہ پاک ہیں ان سارے امور میں خطا سے مراد خطا اشتہادی ہے لیکن چونکہ پیر صاحب نے جہاں لکھا متعلق لکھا اس لئے ہم کلام بھی اسی انداز سے کر رہے ہیں تاکہ پیر صاحب اور ہمارے کلام میں مطابقت رہے اور ان کو بھی سمجھ لگ جائے کہ اشتہادی کی قید ہونا ضروری نہیں ہوتا اشتہادی مراد لینا بھی کافی ہو جاتا ہے تو شان یہ ہے جو انبیاء کی بیان ہوئی اور جس پر حل سنت کی کتب کا مدار ہے اب اس شان پر اسی صداقت شان نے جو اتنا بڑا بیان ریکارڈ کروایا اس پر اس کا تبصرہ سنیں کہ خطا پر قرار کی نفی اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ سرے سے آپ کے اجتہاد مبارک میں خطا ہی موجود نہ ہو یہ جو قول ہے کہ خطا پر قرار کی نفی اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً خطا کے صدور کی نفی کر دیتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ باتیں حضور تاجدارے گولڑا لکھ کر گئے ہیں جاؤ ان کی قبر پر وہاں جا کر التجائیں کرو کہ یہ کیوں لکھا کہ خطا پر قرار سے نفی ہے خطا کے وقوع سے نفی نہیں ہے اب آگے سنے مزید آگے چل کر کیا کہا تو نبی کے لیے وہ نظریہ اپناو جو مقام نبوت کے منافی ہو کھلی گمراہی ہے استغفراللہ کہتا ہے یہ جو نظریہ ہے کہ خطا پر قرار کی نفی ہے یہ کھلی گمراہی ہے اور گمراہ کس کو کہا تاجدارے گولڑا کو آگے بھی سنے مزید کیا کہتا ہے میں حیران ہوں جن کی خطاؤں سے حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے ایک گناہگار امتی ہو کر اگر تطبع اور تلاش میں پڑے میں یہاں سے خطا تلاش کروں یہاں سے خطا تلاش کروں چاہید اس سے بڑھ کر شکاوت کا منظر تاریخ عالم میں کسی نے نہ دیکھا ہو اس سے بڑھ کر شکاوت کا عالم کسی اور نے نہ دیکھا ہو تو یہ شکاوت کس نے دکھائی کس کے ذم میں یہ نلائق شکاوت لگا رہا ہے شرم نہیں آتی کہ یہ قول حضور تعایدار گلڑا کا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ قرار نہیں ہوتا وقوع ہو جاتا ہے اور بقاعدہ مثال دی ہوئی ہے ایسے ایسے نلائقوں سے ہمارا پالا پڑا ہے جو حضور تعایدار گلڑا کو شکاوت پر ثابت کرتے ہیں نبی کے لیے اجتحاد میں خطا جائز ہے لیکن اس پر قرار نہیں ہوتا امام ذرکشی فرماتے ہیں یہ قول بے نور ہے جو قول بے نور لوگوں کے سامنے رکھے انبیاء کی بے عدبی کو عام کرے وہ نور سے دور ہے انبیاء کی بے عدبی کو عام کرے وہ نور سے دور ہے اب میں کیا کہوں کہ تعایدار گلڑا نے انبیاء کی بے عدبی کو عام کیا کہاں گیا وہ برکات چشتی چلاتا پھرتا تھا کہ حضور تعایدار گلڑا نے عدب سکھایا اور یہ نلائق کہتا ہے کہ بے عدبی عام ہوئی عبارت پیر صاحب کی ہے اب میں پورا سکین پیش کروں گا یہ دسکرپشن میں بھی سارے سکین موجود ہوں گے جس کا دل چاہتا ہے نکال کر پڑے یہ ملفوظات محریہ پرانا چھاپا پڑے یا نیا پڑے ضرور پڑے مکتوب نمبر کامن ہے صفحہ نمبر 131 ہے اس کا کہتا ہے بیعت بیعام ہو گئی کس نے بیعت بیعام کی ہے بے شرم تائی دائرہ گلوڑا کو کہتا ہے کہ بیعت بیعام کر گئے فرمایا میں نے اپنی کتاب کو اس قول کے علاوہ کہ نبی سے خطا اضطحادی نہیں ہوتی اس قول کے علاوہ جو اس کے خلاف دیگر اقوال ہیں میں نے اپنی کتاب کو ان اقوال سے پاک رکھا ہے جس قول سے ہمارے بزرگ اپنی کتابوں کو پاک رکھ رہے ہیں وہ قول لوگوں کو بتا بتا کر شان نبوت کے حوالہ سے بلکل غیر محتاط بنایا جا رہا ہے یہ مشورہ آپ نے پیر میرل شاہ صاحب کو دینا تھا کہ اس قول سے اپنی کتابوں کو پاک رکھیں یہ ہم نے نہیں لکھا یہ نہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے یہ پیر صاحب نے لکھا ہے پیر صاحب کے آستانے سے ہی شائع ہوئی ہیں تو یہ مشورہ جناب نے حضور تعیدار گولڑا کو دینا تھا کہ حضور اپنی کتاب کو پاک رکھیں یہ قول نکل نہ کریں کاش کہ تمہارے جیسے نالائک ہوتے حضور تعیدار گولڑا کے زمانے میں اور آپ کو مشورہ دینے کے لیے جاتے پھر جوتے کھا کر آتے تو تمہیں سمی لگتی عقیدہ اہل سنت کیا ہے انبیاء کی شان کو اللہ رب العصد نے کیا کیا منصب اتا فرمایا ہے اور شان بیان کرنے کا انداز کیا ہے تم نے ہر ایک کی شان اپنے منگھڑت انداز سے بنائی ہوئی ہے اور ہر فکر میں ہی ہر نظریہ میں تعیدار گولڑا کی فکر کے خلاف چلتے ہو آگے بھی سنیں آگے بھی اس نے بڑا مزاق اڑایا حضور تعیدار گولڑا کا تو ہر جگہ خطائے اجتحادی کمال نہیں ہوتا کسی جگہ خطائے اجتحادی نقص ہوتا ہے عیب ہوتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کے بعض برگزیدہ بندوں کی طرف یہ عیب کی نسبت ہوتی ہے ان کی طرف نقص کی نسبت ہوتی ہے اور یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے بلکہ عبدی شکاوت کا موجب اور باعث ہے اب کہتا ہے خطائے اجتحادی ہر جگہ کمال نہیں ہوتا نقص ہے عیب ہے نسبت بیعد بھی ہے اور شکاوت کی علامت ہے خدا پناہ دے کن کو شکاوت پر کہہ رہا ہے یہ گالی بھی دورتائیدارِ گولوڑا کے لیے ہے نبیوں کی طرف خطاہ اجتحادی کا قول کرنا قولِ بعید ہے عقل سے شعور سے علم سے عشق سے محبت سے ذوق سے عدب سے اس کو کسی نے نہیں لیا یہ سب نے چھوڑا کیا باتیں کرتے ہو کہ کسی نے نہیں لیا شرم آنی چاہیے پڑھ کے آنا تھا اس کو دورتائیدارِ گولوڑا نے لیا ہوا ہے جس کو مبغوض سمجھ کر ناپسندیدہ سمجھ کر سب نے چھوڑ دیا تم نے بڑی خوشی سے اپنے دامن میں ڈالا اور اپنے چاہنے والوں کو یہ انعام تقسیم کیا حضرت ہم نے خوشی سے اپنے دامن میں نہیں ڈالا بلکہ یہ حضرت آئیدارِ گولوڑا نے اپنے ملفوضات میں اس کو ڈالا اور انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو تقسیم کیا اور تم بھونکتے ہو کہ عشق سے خالی نور سے خالی اکر سے خالی شرم نہیں آتی کہ یہ باتیں کس کو کر رہے ہو یہ حضرت آئیدارِ گولوڑا کے لیے تمہاری ساری گالیاں ہیں ہماری لیے نہیں ہیں آج کوئی ان کے مطابق عقیدہ رکھے تو وہ گمراہ ہے چلو لو جی بعد ہی ختم آج کوئی عقیدہ رکھے تو گمراہ ہے حضرت آئیدارِ گولوڑا کے لیے یہ آخری توفہ ان کے مریدِ صادق کی طرف سے آیا ہے کہ آج کوئی عقیدہ رکھے انبیاء کے لیے خطا اشتہادی واقع ہو سکتی ہے تو وہ گمراہ ہے اب اس کی زبان سے یہ خود ہی وضاحت کریں ساری باتیں اس نے کر دی ہیں اب یہ خود ہی ان باتوں کا جواب دے ہوگا برکات چشتی اور صداقت جیسے ان نہ ہنجاروں کے لیے اتنی پیغام ہے کاش کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راد سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی ارے ظالم کچھ تو دیکھنا تھا کتنی دفعہ میں نے اس کتاب کا نام لیا تھا ملفوزات مہدیہ کا بار بار کلیپوں میں میں اظہار کر رہا تھا کہ میں نے ملفوزات مہدیہ پیش کر دینے ہیں اپنے موقع سے رجوع کرو توبہ کر لو ہم ایسے نہیں کہتے تھے کہ تم حضور تائیدار گھوڑا کی فکر سے ہی باغی ہو آئی تصور تو کرو تم یہ کہتے بیدوی اور گمراہی ہے اور حضور تائیدار گھوڑا یہ ملفوزات اپنے مریدوں میں ارشاد فرما رہے ہوتے تو تمہارا انجام کیا ہوتا ہمارے حضور کنزل علماء نے اس لیے کہا تھا کہ ان سب کو حضور تائیدار گھوڑا سے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ملنا تھا یہ اس ہی لائک تھے یہ تھوڑا سا میں نے اس کی تقریر کا حوالہ دے دیا آگے بہت کچھ اس نے بزاری و زبان استعمال کی ہے اس عقیدے والے کے لیے اور عقیدہ حضور تائیدار گھوڑا کے اب اس ملفوز کو مزید آگے پڑھیں کہ آگے پیر صاحب کیا بیان فرماتے ہیں یہ ملفوزات کے کاتب نے مکتوبات مہریہ کے اسی مکتوب کو بھی یہاں شامل کر دیا جس کا ہم پہلے بھی حوالہ دے چکے کہ جس مکتوب کے اندر حضور تائیدار گھوڑا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو جس خواب کو قرآن نے سچا بیان کیا قد صدقت الرؤیہ اس خواب کے حوالے سے آپ نے شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خواب کی تعبیر میں غلطی اور وہم واقع ہوا تو یہ سارا مکتوب حاصر ہے ویسے وہاں بھی ہم نے پیش کر دیا تھا یہاں چونکہ ان کی اپنی ہی اردو ساتھ لگی ہوئی ہے ترجمہ کے طور پر شاید یہ ہمارا ترجمہ بھی قبول نہ کرتے اب چونکہ خود ہی انہوں نے شائع کیا ہوا ہے تو میں وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں فرماتے ہیں اس بہیج کے ذہن میں حضرت شیعہ کی تفسیر کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مسلم عمر ہے کہ پیغمبروں کے خواب از قسم وحی ہوتے ہیں اور وحی میں خطا کا امکان اور توہم کی مجال نہیں یہ تو واضح ہے ہاں خطا فی تابیر شان نبوت کے منافع نہیں کیونکہ تابیر از قسم وحی نہیں کہ جہاں تک وحی کا تعلق ہے اس میں تو خطا نہیں ہوتی لیکن تابیر خواب کی وہ اپنے انداز سے ہوتی ہے تو اس میں خطا ہو جاتی ہے آگے فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ تابیر میں خطا کیسے ہو گئی فرماتے ہیں کیونکہ تابیر از قسم وحی نہیں ہے بلکہ اس کا منشاہ اجتہاد ہے اور اجتہاد میں خطا و ثواب دونوں محتمل ہیں تو یہاں تک حضورت آئیدار گولڑا نے شیخ اکبر کے دفاع میں عقید اہل سنت کو بیان کیا کہ انبیاء کرام کی طرف پیا کر خطا اجتہادی کی نسبت حضرت شیخ اکبر نے کر دی ہے تو یہ خطافی تابیر کے اندر نسبت کی ہے خطاف الوحی میں نسبت کرتے تو گساخی ہو جاتی وہ نبوت کی شان کے لائک نہیں تھا کہ شیخ اکبر وحی میں خطا کی نسبت کر دیتے تو وہ نبوت کے انکار تک بات تھی آپ نے بیان فرما دیا کہ وحی میں انہوں نے غلطی کی نسبت نہیں کی بلکہ تعبیر میں غلطی کی نسبت کی ہے یہ شیخ اکبر کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے بیان فرمایا ہے اس کی تفسیر میں پہلے بھی دے چکا ہوں وہ مکتوب میں وہ بڑا نازک مکتوب تھا لیکن نلائکوں کی وجہ سے ہمیں یہ سارا کچھ بیان کرنا پڑا آگے پھر مثال دیتے ہیں یہاں پھر بڑا نازک معاملہ ہے یہاں پر حضرت تاجدار گولڑا وضاحت کرتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف غلطی کی نسبت کر کے کوئی گستاخین نہیں کی آگے فرماتے ہیں کہ تعبیر میں تو خطا کا وقوع پھر مثالیں دیتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اب آپ خود ہی بیان کریں کہ کس طرح ان عبارات کو پیش کیا جائے فرماتے ہیں چنانچہ حدیث میں فَزَحَبَ وَحْلِ أَنَّهَ الْيَمَامَةِ میں اور ارادہ مکہ معظمہ بعد رؤیتِ دخولِ مسجدِ حرام اور اس طرح کی دیگر امثال اس پر شاہد ہیں یعنی اس میں بھی اشارہ کیا اور دوسری کتاب میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو پہلے یہ فرمایا فَزَحَبَ وَحْلِ اَنَّهَ الْيَمَامَةِ کہ میرا گمان اس طرف گیا کہ وہ یمامہ ہے یہاں پیرسہ فرما رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف جنسبت کر دی شیخ اکبر نے تو اس کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا معاملہ تو عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونا الگ بات ہے یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ جب نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تو کہا کہ وہ یمامہ ہے جبکہ وہ دار الحجرت و مدینہ منورہ تھا یہاں پر پیرسہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس پر شاہد ہیں کس پر کہ خطا تعبیر میں ہو سکتی ہے اجتہاد میں ہو سکتی ہے اسی طرح وہ دخول مسجد حرام کے معاملہ جس طرح پیچھے ذکر کیا کہ اسی سال تشریف لے گئے تو پیرسہ فرماتے ہیں اسی سال تشریف لے جانا یہ خطا اجتہادی تھی تو یہ امثال دے کر آپ پھر بیان کرتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے فرماتے ہیں ہاں بقا علی الخطا متلقا شان نبوت کے منافی ہے کہ خطا پر باقی رہ جانا یہ شان نبوت کے منافی ہے جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کول سانی ہے یہ مردود ہے بزرگوں نے اس کو اپنی کتابوں سے جو ہے وہ دور کیا اور کتابوں کو پاک رکھا اور اس پر اعتقاد رکھن گمراہی ہے پیر صاحب یسیر کی دیو کو بیان کر رہے ہیں آگے فرماتے ہیں پس حضرت شیخ کے مکشوف و مشہود کی بنا پر خطا فی الوحی لازم نہیں آتی کہ شیخ نے جو اپنے کشف کی بنیاد پر کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا زبا کرنے کا حکم نہیں ہوا تھا سیدنا ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ السلام کو تو حکمی میندہ زبا کرنے کا ہوا تھا اور آپ جو بیٹا لے کر گئے وہ خطا اجتہادی کی بنیاد پر لے کر گئے یہ شیخ اکبر کا کول تھا اور حضرت آئیدار گلوڑا نے اس کا دفاع کیا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں کہ شیخ نے جو خطا اجتہادی کی نسبت کر دی تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوئی وحی میں تو نہیں کی پھر کہاں کی ہے فرماتے ہیں بلکہ خطا فل اجتہاد بلکہ انہوں نے خطا فل اجتہاد کا ارتکاب کیا ہے کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی طرف جو نسبت کی ہے وہ خطا اجتہادی کی کی ہے اور خطا اجتہادی کی نسبت کرنے سے حضرت شیخ اکبر گستاخ نہیں ہوئے ہاں وحی میں کہتے کہ انہوں نے وحی کوئی غلط سمجھ لیا تب جا کر گستاخی ہوتی یہ شیخ اکبر کا دفاع کرتے وہ حضور تائیدار گلوڑا بیان کر رہے ہیں کاش کہ انہوں نے پڑا ہوتا یہ سارا کچھ تو بیسہ فرماتے ہیں اس میں کوئی منقشہ کی بات نہیں ہے اب ان کے ذمہ کرز ہے کہ اس کا جواب دیں یہ جتنی بزاری زمان جتنی گالیاں اس ظالم نے دی ہیں اس عقیدے والے کو اور اس عقیدہ و نظریہ کے پرچار کرنے والے حضرت تائیدار گلوڑا ہیں دفاع کریں کہ حضور تائیدار گلوڑا نے اس قول کو کیوں اختیار کیا اب یہ جو وارث بنے پھرتے ہیں اب دفاع کریں اب بتائیں دنیا کو اب یہ شمس الحدایہ فی اس باطل مسیح اس کے عبارات بھی باقی ہیں سیف چشتیائی پر کلام بھی باقی ہے بہتر یہی ہے کہ یہ خود ہی پڑھ کر سنا دیں اور اعتراف کریں کہ ان کتابوں کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تائیدار گلوڑا نے خطا کی نسبت کی ہے خطا اشتحادی کو منصوب کیا اور اہل سنت اور اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ بیان کیا کہ خطا کا وقوع ہے لیکن اس پر قرار نہیں ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جیسے ہی بشری تقاضوں کے مطابق اگر کوئی خطا اشتحادی کا وقوع ہوتا تو اللہ کی طرف سے وحی ناصل ہو جاتی اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا پر باقی نہیں رکھتا تھا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یہی اللہ نشانی عطا فرمائی ہے تو اسی پر کلام ہونا چاہیے پیر محر علیہ شاہ صاحب نے اسی عقیدوں کو بیان کیا ہے جس عقیدے کا پرچار اس صداقت شاہ نے کیا کس خطا کا صدور ہی ممکن نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں تائیدار گولڑا کے سارے لٹیچر سے کوئی ایک سطر نکال کر دکھائیں کہ کسی سطر میں تائیدار گولڑا نے اس فکر کو عام کیا ہو ہم نے تو سارا بیان کر دیا کہ تائیدار گولڑا کیا بیان کرتے رہے ابھی اس پر کلام باقی ہے کہ تائیدار گولڑا نے تو ہر جگہ مطلق خطا ذکر کیا اجتحادی کی کیا تو ذکر ہی نہیں کی ہے اس پر مزید کلام ہوگا